کہانی کے شروعات میں دیکھتے ہیں کہ ایک گھٹنا کے بعد جس میں کئی کرمچاری گم بھی روپ سے ایک حیال ہو گئے تھے فیکٹری کے کرمچاری جسٹریس کی مانگ کرنے کے لیے آفیس میں گھوچ جاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے باس نے زمداری لینے سے انکار کر دیا جلد ہی چیزیں ہاس سے نکلنے لگتی ہیں اور لوگ وائلنٹ ہونے لگتے ہیں کیونکہ کرمچاری جو کچھ بھی ملتا اسے طور پھور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب آخر میں پولیس پہنستی ہے کرمچاری ان کے اخلاب دھکا مگے کرتے ہیں اور مایکل نے ایک آفیسر پچار کر اسے پیٹنا شروع کر دیتا ہے اور اسے کنٹرول میں لانے کے لیے کچھ پولیس والے اس کے پیچھے آتے ہیں اور اسے ارسٹ کر لیتے ہیں کچھ سمیہ کے بعد مایکل کے گرفتاری کا ویڈیو آن لائن فائلنے لگتا ہے اور کچھ ٹینیجرز یہ ویڈیو دیکھ کر بہت ہستے رہتے ہیں انہیں یہ سب مزاک لگ رہا تھا یہ دیکھ کر مایکل کی بیٹی سلمہ اسے اچھا نہیں لگتا اور وہ اپنے کلاسمنٹ کے چہرے پر گھوڑے کی پوٹی اٹھا کر رگر دیتی ہے ایڈ ماسٹر کے ساتھ باچیت کرنے کے بعد سلمہ کے ماں ایلیس کو پتا نہیں تھا کہ اب کرنا کیا ہے کیونکہ سلمہ بہت عجیب طریقے سے برداب کر رہی تھی جب سے اس کے ممی پاپا کا ڈیوارس ہو گیا ہے اور مایکل اسے بھی جیل ہو گئی تھی حالکہ حال ہی میں اسے رہا کر دیا گیا ہے اور اس کے انکل میں ایک مونیٹر لگایا گیا ہے ایک رات اپنے پاپا کے ساتھ رہنے کے دوران سلمہ نیوز میں دیکھ رہی تھی اور اسے پتا چلتا ہے کہ لیٹن ایمریکہ میں نارمل سے بھی ہزار گنا زیادہ وہاں کے لوگ ایسیڈ رین ایکسپرینس کر رہے ہیں جس سے ہزاروں جنگلی جانور مارے گئے ہیں یہ بارش پردوشن اور گلوبل وارمنگ کے قرآن ہوئی ہے اور ویگینکو کا نمان ہے کہ یہ جلدی ناردن ہمیسفیر تک ایسیڈ رین پہنچ جائے گی اگلے دن وہاں بھی بارش ہونے لگتی ہے اور ایلیس کو پتا چلتا ہے کہ سلمہ نے اپنے کمرے کی کھرکی کھلی چھوڑ دی ہے اس لیے وہ پانی روکنے کے لیے فرش پر ایک تولیہ رکھ دیتی ہے پھر وہ اپنی بیٹی کے بستر پہ ہی سو جاتی ہے اور اسے دھیان نہیں آتا کہ تولیہ کا دنگ بدلنے لگا ہے ایسیڈ کی وجہ سے اگلے دن بارش نہیں ہو رہی تھی لیکن ابھی بھی بادل چھائے ہوئے تھے اور لوگ اس خبر پر قریب سے نظر رکھے ہوئے تھے کیونکہ دیش میں زیادہ تر جگہ بارش ہوتی رہتے ہیں کام کے دوران مائیکل نے دیکھا کہ ایک گلی زمین میں عجیب سی کنسسٹینسی ہے اور یہ ہونا نارمل نہیں ہے اسی سے میں اسے ایلیس کا فون آتا ہے جو سلمہ کو اور اسے جلدی بلانا چاہتی تھی کیونکہ وہ بارش کے وجہ سے بہت زیادہ چنتہ میں تھی ایلیس کی کار گیریج میں تھی اس لئے مائیکل کو ڈرائیو کرنا پڑتا ہے حالکہ جب وہ اسکول پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کلاس کے سارے سٹوڈنٹ گھر سواری کے لئے گئے ہوئے تھے سٹوڈنٹ اپنے اپنے فون میں سکول میں ہی چھوڑ گئے تھے وہ سلمہ کو ڈھوننے کے لئے جنگل کا راستہ اپناتا ہے لیکن سبھی پیرنٹس نے ایک ہی بات سوچ رکھی ہے اور اس لئے ٹرافک جام ہو جاتا ہے جو مائیکل اور ایلیس کو وہاں سے گزرنے نہیں دیتا جنگل کے اوپر پہلے سے ہی وشال کالے بادل چھا رہے ہیں اس لئے مائیکل اپنی بیٹی کو کھوجنے کے لئے بیتاب ہو کر سرک سے نیچے اتر جاتا ہے اس بھی سلمہ جو اچھی گھر سوار نہیں ہے اس لئے وہ جنگل میں ہی پھز گئی ہے جبکہ اس کے کلاس میٹ آگے بھر چکے ہیں اب بارش کی کچھ بوندے گرنے لگی ہیں جس سے زمین پر پڑی ہوئی لکڑیاں جل جاتی ہیں اور گھوڑے کو بھی پرولم ہونے لگتی ہے جس سے وہ ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں اور سلمہ کو بھی گرا دیتے ہیں جب مائیکل اور ایلیس جنگل کے کافی قریب پہنچ جاتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ کار جانے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اس لئے مائیکل کار سے باہر نکلتا اور پیدل ہی آگے بڑھنے لگتا ہے پہلے وہ اس سبل کی کھوچ کرتا ہے وہاں گھوڑے پاگل ہو رہے تھے اور چلا رہے تھے سلمہ بھی دور رہی تھی اور جلدی جنگل سے باہر نکل آتی ہے اور اپنے پاپا سے ملتی ہے اور وہ جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں اور بارش شروع ہونے لگتی ہے لیکن اسے ٹھیک پہلے وہ ٹریننگ بلڈنگ کے اندر جانے میں کامیاب ہوتے ہیں کچھ بندے چھت کے چھت سے ہو کر اندر گرنے لگتی ہے جس سے زمین جلنے لگتی ہے مائیکل بلانکٹ ڈھونڈتا ہے جس کا استعمال وہ خود کو ڈھکنے کے لئے کر سکتا ہے وہ ایلیس کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ دونوں کہاں پر چھپے ہیں ایلیس کے لئے گاری چلانا بہت زیادہ کٹھین ہو گیا تھا کیونکہ بھاری بارش کے وجہ سے سامنے کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی لیکن آخر کار وہ سامنے بلڈنگ میں دیکھتی ہے اور گاری کو پارک کرتی ہے تاکہ مائیکل اور سلمان اندر آسکے اور جیسے ہی وہ سرک پر لوٹتے ہیں تو ایسی ٹرین کے قارن ہونے والے درد سے لوگوں کی چیخیں سنتے ہیں پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ سرک پھر سے بلوک ہو گئی ہے اور وہ آپس نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے پیچھے بھی کئی گاریاں کھڑی ہیں جب ایلیس کو راستہ ملتا ہے تو وہ دائیں اور گاری چلاتی ہے لیکن ٹرافک جام کے الگ سیکشن میں پھنس جاتی ہے جب ایلیس کو راستہ ملتا ہے تو وہ جتنا جلدی ہو سکے وہاں سے نکلتی ہے اور ایلیس اپنے سامنے سے کچھ گاریوں کو بھی ہٹا دیتی ہے اور سلمان بہت زیادہ گھبرانے لگتی ہے اور جب وہ چھت پر پینٹ کا رنگ بدلتا ہوا دیکھتی ہے تو اس کی حالت اور بھی خراب ہو جاتی ہے اس سمائے کے بعد آخر کار بارش بند ہوتی ہے اور پورا ایلہ کا ڈیٹ بوڈی سے ڈھک جاتا ہے جو ایسی ڈرین کے وجہ سے مارے گئے تینوں ایک سپر مارکٹ میں آتے ہیں اور خود کو اور کار کو ڈھکنے کے لیے ڈھیڑ سارے کپرے اور کمبل لیتے ہیں پہلے ایلیس اپنے بھائی کو کال کرتی ہے جو کام پر تھا لیکن وہ ابھی ملنے نہیں آسکتا کیونکہ باہر سارے راستے بلوگ تھے مائیکل اپنی گرل فینڈ کو کال کرتا ہے مگر اس کا فون وائس میل میں چلا گیا تھا اگلے کچھ گھنٹوں کے لیے پڑیوار دیش چھوڑنے کے ارادے سے بھاگ رہے تھے جو اور بھی بہت سارے لوگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایسی ڈ سے ہوئے تمام نقصان کے کار ان کی کار کام کرنا بند کر دیتی ہے اس کے بعد پڑیوار تب تک ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں جب تک کہ ان کے چھپنے کے لیے کوئی بلڈنگ نہیں مل جاتی مائیکل چیک کرتا ہے کہ اندر کوئی دوسرے لوگ نہ ہو اور یہ دیکھ کر وہ شوق ہو جاتے ہیں کہ اس جگہ کو پارٹی کے لیے سجائے گیا تھا جو اب تو ہو نہیں سکتا وہاں ایک بلی بھی ہوتی ہے جو پارٹی میں بچے کچھ یہ کھانے کو چورا رہی تھی سلمہ اس کے ساتھ کھیلنے لگتی ہے لیکن اس کے پیرنٹ سوسے روکتے ہیں کیونکہ بلی کے شریر پر ایسیڈ ہو سکتا ہے آخر میں مائیکل اپنی گرل فرنڈ سے بات کر پاتا ہے اور جان پاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے لیکن جلدی کنیکشن کٹ جاتا ہے نل سے پانی تو آ رہا ہے مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ سیف ہے یا نہیں مائیکل ایک پلاسٹک باکس میں پانی ڈالتا ہے اور ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ یہ پانی بلی کے سامنے رکھ دیتا ہے بچارے جانور کا استعمال کرنے پر سلمہ غصہ ہو جاتی ہے اور ترنت پلاسٹک باکس سنک میں کھالی کر دیتی ہے ایلس کو کچھ بوتل والا پانی مل جاتا ہے جو سلمہ پینے لگتی ہے پھر وہ لوگ ایکسٹر پروٹیکشن کے لیے اپنے پہروں کو سیف رکھنے کے لیے کچھ فائل ٹری کا استعمال کرتے ہیں کچھ منٹ کے بعد انہیں پلاسٹک باکس پگلا ہوا دکھائی دیتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی وارٹر پانی سرکشت نہیں ہے فریز میں صرف شراب اور پارٹی کا کھانا تھا اس لیے وہ رات کو کھانے کے لیے پارٹی کے بچے کچھ کھانے کو کھانے لگتے ہیں سلمہ چنتہ میں تھی کیونکہ اسے نہیں لگتا کہ وہ پیدل چل کر زیادہ سمائے کے لیے زندہ رہ سکتے ہیں اور جب اس کے پیرنٹس سولوشن پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دونوں کے بیچ بہت شروع ہو جاتی ہے سلمہ انہیں چلا کر رکھنے کو بولتی ہے مگر دونوں ایک دوسرے پر چلداتے ہی رہتے ہیں اور مائیکل اتنا غصہ ہو جاتا ہے کہ وہ گلاس توڑ کر وہاں سے باہر چلا جاتا ہے سلمہ کو نین نہیں آ رہی ہے اور وہ بلی کی تلاش کرنے لگتی ہے لیکن اسے تب ہی خون کا نشان ملتا ہے اور آخر میں وہ اس بیچاری بلی کو مرا ہوا دیکھتی ہے پریشان ہو کر سلمہ واپس چلی آتی ہے اور آرام کے لیے اپنی ماں کے پاس لیٹ جاتی ہے اگلی صبح پریوہ سرک پر لوٹ آتے ہیں فلحال بارش نہیں ہو رہی ہے اور کئی دوسرے لوگ بھی پیدل دیش چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے جیسے گھنٹے بیٹھتے جاتے ہیں بھیر بڑھتی جاتی ہے اور جب آخر کار انہیں پول ملتا ہے تو وہاں درجنوں لوگ اور ان کی گاڑیاں فسی ہوتی ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ پولیس راستہ روک رہی ہے اور سیفٹی ریزن کے وجہ سے وہ ہر منٹ میں بس کچھ ہی لوگوں کو اس بریز سے گزرنے کے لیے بولتے ہیں لیکن بھیر کوئی اس بات کا کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف دواب بناتے ہیں جس سے ایلیس اپنے پریوار سے الگ ہو جاتی ہے جب آخر کار پولیس اسے گروپ سے کچھ لوگوں کو جانے دیتی ہے تو ایلیس کو بھی آگے بھرہ دیا جاتا ہے اور وہ پولیس کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کا پریوار پیچھے ہے لیکن انہوں نے تو کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں جانے کے لیے مجبور کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ پول پار کرتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ بیچ میں ایک بڑا سا چھید ہے جس کی وجہ سے پولیس انہیں سبھی لوگوں کو ایک ساتھ پول پار کرنے نہیں دے رہی ہے اب بھیر سمیہ کے ساتھ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہی تھی اور پولیس ان پر آنسو گیس برسانے لگتی انہیں پیچھے ہٹانے کے لیے اسی طرح پول سے ایک عجیب سی آواز آتی ہے اور جب وہ لوگ اوپر دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ بریج گر رہا تھا گرتے ہوئے ملوے سے ترند کچھ لوگوں کی وہی پر موت ہو جاتی ہے اور باقی لوگ واپس بھاگنے لگتے ہیں لیکن سامنے والے پول پار کرنے کے لیے کچھ لوگ آرزو لگاتے ہیں جس سے دونوں بھیر آپس میں بھیڑ جاتی ہے اور ایلیس اپنے پڑیوار تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دھکا مکی میں وہ بھی پھنچ جاتی ہے اور بھیر کے وجہ سے ریلنگ ٹوٹ جاتی ہے اور ایلیس کے ساتھ کچھ لوگ پانی میں گر جاتے ہیں جن کی توجہ ایسٹ کے قارن ترند جلنے لگتی ہے اور سلمہ اسے نوٹس کرتی ہے اور وہ اپنی ماں کو بچانے کے لیے بیتاب ہو کر بریج شور کر نیچے کی اور بھاگتی ہے اور مائیکل اسے پیچھے سے پکڑ لیتا ہے اور پانی چھونے سے ٹھیک پہلے اسے روک لیتا ہے اس کے بعد ان کی نظر جاتی ہے ایلیس کے ڈیڈ باڈی پر جو پانی میں تیر رہا تھا اب بریج کا استعمال نہیں کیا جا سکتا پولیس باقی بھیر کو ملیٹری بیس میں لے جاتی ہے اور مائیکل اپنی گرل فین کو فون کرتا ہے جو ابھی ٹھیک ہے لیکن ایلیس کے بھائی کا اب کوئی جواب نہیں آرہا دوسرے ملیٹری ٹرک میں بیٹھایا جاتا ہے اور ان کے بعد جو بھی تھوڑا بہت پانی بچا ہوا تھا وہ اسے پیتے ہیں آخر گار ملیٹری ٹرک بھی رک جاتی ہے کیونکہ رازسہ سامنے بلوک تھا اس لئے سانیکوں نے سگنل کے روپ میں لال دھوئے کا استعمال کرتے ہوئے سبھی کو گاری سے باہر پیدل چلنے کے لئے کہا تاکہ کوئی بھی کھو نہ جائے اسی وقت وہ دیکھتے ہیں کالے بادل واپس آ رہے تھے اس لئے وہ جتنا تیزی سے دور چکتے تھے دورنا شروع کرتے ہیں سلمہ کمزور ہے اور لرکھڑاتی رہتی ہے اس لئے مائیکل کو اس کی مدد کرنی پڑتی ہے اور جب بھی وہ آگے بڑھتے ہیں تو سلمہ کو سہارا دینا پڑتا ہے اس دیری کے قارن وہ بھیر سے الگ ہو جاتے ہیں لیکن شکر ہے کہ مائیکل کو ایک پاس میں ہی ایک سرنگ مل جاتی ہے اور بارش شروع ہونے سے ٹھیک پہلے وہ چھپ جاتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے اتنے زیادہ بارش ہو رہی تھی کہ اس کا کچھ حصہ سرنگ میں آ جاتا ہے اور پتے بھی پکھلنے لگتے ہیں اس لئے مائیکل اور سلمہ کو پیچھے اندرے کی اور چلنا پڑتا ہے آخر میں مائیکل فسل جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے اور اس کے ماتے پہ چوٹ لگ جاتی ہے کچھ سمیے کے بعد آخر میں انہیں سرنگ سے نکلنے کا راستہ مل گیا بارش رک گئی ہے لیکن مدد کے لئے وہ لوگ کال نہیں کر سکتے مائیکل کے فون کی بیٹری نہیں تھی دونوں گھنٹوں تک پیدل چلتے رہتے ہیں اور آخر میں وہ کچھ گھر ڈھونتے ہیں لیکن کوئی بھی مائیکل کے دستک کا جواب ہی نہیں دے رہا تھا اب درد آخر کار مائیکل پر ہاوی ہو جاتا ہے اور وہ زمین پر بھی ہوش ہو جاتا ہے اس لئے سلمہ مدد کے لئے سرک پر چلانے لگتی ہے جب مائیکل جاکتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ڈیوورا اور اس کے بیٹے کے گھر میں ہیں ڈیوورا ان کے لئے پانی اور صاف کپڑے لے کر آتی ہے لیکن وہ اپنا کھانا اس کے ساتھ شیئر نہیں کرتی کیونکہ اس کے پاس کیول اس کے اور اس کے بیٹے کے لئے ہی کھانا ہے سلمہ گھر کے چار اور گھومتی ہے اور پلاسٹک سے ڈھکا ہوئے ایک مشین دیکھتی ہے اور پورا روم ایسٹ کے داگ دھبوں سے بھڑا ہوگا تھا جیسے ہی وہ پلاسٹک کو چھونے لگتی ہے ڈیوورا اسے روک دے دی ہے اور سمجھاتی ہے کہ یہ اس کے بیٹے کے ڈیالیسس کے لئے امپورٹنٹ ہے مائکل اس کی مدد کرتا ہے مشین نیچے لانے میں تاکہ اس کا بیٹا ایسٹ کے سمپرک میں نہ آئے ڈیوورا اتنی آبھاری ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھانا شیئر کرتی ہے اور انہیں رات میں اپنے گھر جگہ دے دیتی ہے باہر طوفان زوروں سے چلنے لگتی ہے ڈیوورا جانتی ہے کہ یہ اس کا گھر ٹکے گا نہیں اس لئے اسے ایک ڈیسیزن لینا پڑتا ہے مائکل نے سرکشا کے لئے کمرے کے بجائے گیریج میں سونا چنا ہے اور جب ایک بار وہ اور سلمان سیٹل ہو جاتے ہیں تو چپکے سے ڈیوورا ان کا دروازہ بند کر دیتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے انت کا انتظار کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو سلانے کے لئے اس کے ساتھ لیڑ جاتی ہے جلدی گھر کے آسفات کے کئی جگہ جلنے لگتے ہیں دیوار پر پینٹ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ پینٹ نہیں خون ہو ہیٹر سے دھوا نکلنے لگتا ہے گھر سے دھیرے دھیرے ٹوٹنے کی آواز سن کر مائکل اور سلمہ جاگ جاتے ہیں اور ڈیوورا کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہیں دروازہ بند ملتا ہے جیسے ہی زہریلا دھوا ڈیوورا اس کے لڑکے تک پہنچتا ہے اپڑی منزل ڈھہ جاتا ہے اور مائکل کو سلمہ کو دروازے سے دور کھچنا پڑتا ہے جبکہ وہ ڈیوورا کے لیے چلا رہی ہوتی ہے وہ اپنے نئے دوست کو کھونا ہی نہیں چاہتی تھی لیکن مائکل اسے ڈیوورا کے کار میں بیٹھاتا ہے اور دونوں وہاں سے نکلتے ہیں وہاں بہت اندھیرہ ہے اور مائکل اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اسے سامنے جو دکھ رہا ہے بسوسی سے آگے برتا رہے کار الیکٹرونک ہے اور کمپیٹر کی آواز یہ کہتی رہتی ہے کہ سسٹم فیل ہو رہا ہے اور سیفٹی کارنوں کی وجہ سے کار خود و خود بند پر جاتی ہے مائکل گاری کو پھر سے چلانے کی کوشش کرتا ہے اور گاری سٹارٹ ہونے کے بعد وہ دونوں آگے برتے رہتے ہیں بینہ یہ سوچے کہ جانا کہاں ہیں بینہ جانے گھنٹوں تک وہ راستے پر چلنے کے بعد انہیں کھولے میدان کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اور مائکل آخر کار اپنے گاری کو روکتا ہے اور اس کی بیٹی مائکل کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم لوگ کھو گئے ہیں یہ سن کر مائکل اپنا دماغ کھو بیٹھتا ہے اور وہ اپنے بیٹی پر چلاتا ہے اور کار سے باہر نکل جاتا ہے لیکن جلدی اس کا پیر جلنے لگتا ہے اس لیے وہ اپنے کار میں لوٹتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سلمہ وہاں سے چلی گئی تھی وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ بھی جلتے ہوئے زمین سے پریشان ہو رہی تھی اس لیے وہ ایک اسٹرکچر کے اوپر چڑ جاتی ہے اور مائکل اس کی چیخ سنتا ہے اور اس کی اور گاری چلاتا ہے لیکن کار بھی کیچر میں ڈوبنے لگتی ہے اس لیے اسے پیدل آگے بڑھنا پڑتا ہے مائکل ٹھیک سمائے پر سلمہ تک پہنچ جاتا ہے اور اسے اپنے پیٹ پر اٹھا لیتا ہے اور اسے لے کر آگے بڑھنے لگتا ہے اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں مائکل کا پیر ایسٹ کی وجہ سے جلنے لگتا ہے آخر میں وہ لوگ گاری تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے اوپر چڑ جاتے ہیں جہاں مائکل بھی ہوش ہو جاتا ہے اگلی صبح سلمہ ایک گاری کی آواز سن کر جاگتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ملیٹری انہیں بچانے کے لیے آگئی ہے دونوں کو شلٹر میں لے جائے جاتا ہے اور وہاں مائکل کو میڈیکل کیر میں رکھا جاتا ہے جبکہ سلمہ اپنے انکل کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن ملیٹری انہیں اپنے ڈیٹا بھی اس میں نہیں پاتے پر انہیں مائکل کی گارل فینڈ کا نام ملتا ہے جو اب مر چکی ہے جب سلمہ کو آخر کر اپنے پاپا سے ملنے کی پرمیشن ملتی ہے تو وہ ان کے پاس جاتی ہے اور ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اپنے پاپا کو اس کی گارل فینڈ کے بارے میں بری خبر نہیں دے گی اور اسی کے ساتھ ایسیڈ مووی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے ویڈیو اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں